اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاری سیڈ ٹیچر اسلامیات ایٹ کلاس عزیز طلبہ عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر یہ چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں تو آج آخری ہم نے پڑھنا ہے کل جو ہے ہم نے عمر بالمعروف کی شرائط پڑھی تھی کہ کسی کو نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا اس کی کچھ شرائط ہیں سب سے پہلے کسی پر جبر کی اجازت نہیں زبردستی کسی کو یعنی اسلام نہیں اس کے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھانا زبردستی اسلام کی حکانیت اور کفر کی برائی وضاحت دلائل سے سمجھائیں یہ بھی پڑھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد حکمت اندہ نصیحت کے انداز میں سرانجام دیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ دیکھنا نرمی کے ساتھ بات کرنا یعنی سختی نہیں نرمی اور اسی طرح عزیز طلوع یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا آج یہاں سے پڑھنا ہے مزید شرائط پھر واضع نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے یعنی کہ سمجھانے کے انداز میں بات کی جائے جو مخاطب کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور اس کے ساتھ دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا ہے اس لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے جس کے معنی ہے خیر خواہی بھلائی چہنا اس طرح اس بات کے بھی تاقید کی گئی ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور خود اس پر عمل نہ کریں تو یہ بھی درست نہیں ہے ارشاد ربانی ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یعنی لوگوں کو تو اچھائی کی دعوت دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا اسی طریقے سے نیکی پھلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور ہر مرحلے میں لازم ہے ہم پر لازم ہے کہ دین کی پوری توجہ سے متعلیہ کریں اور خود بھی اس کا علم حاصل کریں اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ کے احکام ادایات پہنچاتے رہیں اگر کوئی شخص برا بن جائے گا تو اس کی برائی سے ہم اور ہمارے عزیزوں قارب بھی محفوظ نہیں رہیں گے رہ سکتے اس لیے بہتر معاشرہ قیم کرنے کے لیے ہمیں بھی اس میں اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کریں تو عزیز طلبہ یہ تھے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی شرائط یہ آج جو ہے یہ چھٹا لیکچر ہے ریڈنگ ہم نے کی ہے اس سبق کی اور مزید اگلے لیکچروں میں انشاءاللہ ہم یہ سوالات حل کریں گے تو عزیز طلبہ آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کیجئے ذہنشین کیجئے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ